نئی صبح کی آڈیو کولم سروس میں خوش آمدید روزنامہ جنگ سے کولم پیش ہے مجز میں گرانے والے انقلابی کولم نگار ہے یاسر پیرزادہ اور آواز ہے ملیہ امین کی اگر آپ نئی صبح کی آڈیو لیبریری سے مستفید ہونا چاہتے ہیں یا ہمارے ساتھ والنٹیئر کرنا چاہتے ہیں تو وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.nainsuba.org تین سوالوں کے جواب تلاش کرنے ہیں پہلا کیا اخلاقی اقدار کا کوئی ایسا پیمانہ بنایا جا سکتا ہے جو آفاقی ہو اور جس پر کل عالم کا اتفاق ہو جائے دوسرا کیا آج کے دور میں ایسی شخصیات کے مجز میں گرانا درست اقدام ہے جنہوں نے اپنے وقت میں غلامی اور نسل پرستی کو غلط سمجھنے کے بجائے الٹا اس کی ترویج کی ہو اور تیسرا کیا گوش کے بغیر کریلے شلجم اور بھنڈی کو اتنا خوش ذائقہ بنایا جا سکتا ہے کہ اسے کھانے کے بعد بندہ مدھوش ہو جائے کشمیری نزاد ہونے کے ناتے میری نسل پرستی کا ثبوت نوٹ فرمالیں مجھے تیسرے سوال کے جواب سے شروعات کرنی چاہیے مگر چونکہ میں سوالوں کی ترتیب لکھ چکا ہوں تو گوش خوروں کو ذرا سبر سے کام لینا پڑے گا ان تینوں سوالوں کی بنیاد وہ بحث ہے کہ کیا ان شخصیات کے مجسموں کو گرانا درست ہے جو کسی نے کسی طرح غلامی یا نسل پرستی کی تاریز میں ملوث رہے چھے دن پہلے برطانیہ کے شہر بریسٹل میں مظاہرین نے ایڈورٹ کولیسٹن کے مجسمے کو مسمار کیا کولیسٹن اپنے زمانے میں غلاموں کی تجارت میں ملوث تھا مگر ساتھ ہی وہ فلاہی کاموں میں بھی بڑھ جڑ کر حصہ لیتا تھا بریسٹل شہر میں اس کا مجسمہ بظاہر اس کی فیاضی کی وجہ سے ہی نصب کیا گیا تھا اسی طرح سابق برطانی وزرائی آزم چرچل اور گلیڈ سٹون پر بھی ان کے نسل پرستانہ رویوں کی وجہ سے تنقید کی جا رہی ہے گلیڈ سٹون کسی نہ کسی حوالے سے غلاموں کی تجارت میں شامل تھا جبکہ چرچل تو اعلان یا نسل پرست تھا امریکہ میں بھی ان جرنلوں کے مجسمے زیر اتاب ہیں جنہوں نے غلامی کے حق میں جنگ لڑی اب عوام کا مطالبہ ہے کہ ان مجسموں کو مسمار کیا جائے کہ یہ غلامی کے دور کی یادگار ہیں امریکی جریدے سپیکٹیٹر میں ایک مضمون چاہیا ہوا ہے جس میں مضمون نگار ساحل مہتانی نے سوال اٹھایا ہے کہ جس طرح مجسمے مسمار کیے جا رہے ہیں تو کیا پھر ہم یہ سمجھیں کہ طالبان نے دوہزار ایک میں بامیان بودھا کے مجسمے ڈھا کر درست اقدام کیا تھا لکھاری کا استدلال یہ ہے کہ ملہ عمر نے جو کام دوہزار ایک میں کیا وہی کام مغرب دوہزار بیس میں کر رہا ہے یہ مجسمے دراصل ایک سیاسی علامت ہوتے ہیں اور کسی بھی سماج کی اقدار کا مظہر ہوتے ہیں جن سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ سماج کین لوگوں کو اعترام دینا چاہتا ہے بامیان بودھا چونکہ افوان طالبان کی اقدار کی اکاسی نہیں کرتے لہٰذا طالبان نے وہ مجسمے مسمار کر دیئے اس کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ رویہ درست مان لیا جائے تو پھر ہمیں ہر مجسمے کو کوئی نہ کوئی محدود زندگی دینا پڑے گی کیونکہ آج کسی بھی عظیم شخصیت کے احترام میں اگر ہم مجسمہ کھڑا کریں گے تو آنے والی نسل شاید اس بنیاد پر ہی وہ مجسمہ گرا دے کہ کیسے لوگ تھے جنہوں نے گوش خور لوگوں کے مجسمے بنائے ہوئے تھے مجھے اس استدلال سے کامل اتفاق نہیں ہے کیونکہ بامیان بودھا کسی ظلم کی یادگار نہیں تھے بلکہ ایک مذہب کے ماننے والوں کی برگزیدہ شخصیت تھے انہیں اس تعماری دور کی نشانی قرار دے کر نہیں گرہا گیا تھا بلکہ مذہبی تاثب کی بنیاد پر توڑا گیا تھا تاہم یہ بات درست ہے کہ دنیا میں اخلاق اقدار کا کوئی ایسا پیمانہ نہیں بنایا جا سکتا جو ماضی حال و مستقبل کی تمام قدروں کا مرقب ہو اور جس پر ہر نسل اتفاق کر لے یہ بات بھی درست ہے کہ ہر نسل کو یہ حق حاصل ہے کہ اپنے دور کے عظیم لوگوں کو اس دور کی اقدار کے لحاظ سے پرخ کر انہیں تعظیم دینے کے لئے مجسمہ بنانے یا نہ بنانے کا فیصلہ کرے اور یہ بات بھی درست ہے کہ ہر عظیم شخص میں ہر بڑائی نہیں ہوتی بڑے سے بڑے شخص میں بھی کوئی نہ کوئی بچری کمزوری ہوتی ہے جس کا دفعہ کرنا شاید ممکن نہیں ہوتا مگر یہ تین باتیں درست ماننے کے بعد خاکسار کی رائے میں یہ مجسمہ گرانا غلط اقدام نہیں ہے کیونکہ یہ مجسمہ اس دور کے ہیں جب غلامی یا نسل پرستی کے بارے میں فیصلہ ہو چکا تھا کہ یہ باتیں عالی اخلاقی کردار کے کسی بھی پیمانے پر پوری نہیں اترتی ایڈورڈ کولیسٹن سترہ سو اکس میں فوت ہوا اس کا مجسمہ اٹھارہ سو پچانوے میں بنایا گیا اس وقت تک امریکہ میں خانہ جنگی ہو چکی تھی بازابتہ غلامی ختم ہو چکی تھی کولیسٹن کا مجسمہ اگر سترہ سو تیس کے آس پاس بنایا گیا ہوتا تو شاید اسے گرانا مناسب نہ ہوتا بلکہ کسی اجائب گھر میں رکھنا بہتر ہوتا اسی طرح کوئی بھی احرام مصر کو اس بنا پر مسمار کرنے کا مطالبہ نہیں کرتا کہ وہ فیرونوں نے اپنے غلاموں پر ظلم کر کے بنوائے تھے کیونکہ یہ تاریخ کے اس دور سے تعلق رکھتے ہیں جب غلامی عام تھی اور ویلیو سسٹم کا حصہ تھی بئی نہ ایسے ہی آج آر ایس ایس کیا مغل دور کی یادگاروں کو محض اس بنیاد پر مسمار کرنے کا مطالبہ کہ یہ مسلمانوں نے تعمیر کروائی تھی غلط اور گمراکن ہیں آج کی تاریخ میں بہت سے ایسے لوگ زندہ ہیں جو عالی اخلاقی اقدار کے علم بردار ہیں مگر این ممکن ہے کہ ایک سو سال بعد کی اخلاقی اقدار ایسی ہو جن پر وہ پورے نہ اتریں تو ایسے میں کیا آنے والی نسل ان کے مجسمے میں انقلاب کے نام پر گرانے میں حق بجانے پھوگی ایک مثال دیکھئے فرض کریں کہ نوم چومس کی ایک عظیم آدمی ہے فرض کریں کہ وہ گوش خور ہیں فرض کریں کہ ایک سو سال بعد کا ویلیو سسٹم یہ تیہ کر دیتا ہے کہ گوش خور انسان بہت ظالم تھے اور گزشتہ نسل نے ایسے انسان کو تعظیم دینے کی ہماقت کی لہٰذا دریائے ہیٹسن کے کنارے استادہ چومس کی کا مجسمہ گرا دینا چاہیے یہ فیصلہ غلط ہوگا کیونکہ چومس کی کے عظمت کا فیصلہ اس کے افقاد کی بنیاد پر کیا جائے گا نہ کہ اس کی گوش خوری کی بنیاد پر ہاں اگر چومس کی ایسی کسی مہم کا حصہ بنے جو سبزی خوروں کی مخالف اور گوش خوروں کی حامی ہو اور آنے والے وقت میں چومس کی کا نظریہ غلط ثابت ہو جائے تو پھر اس کی تعظیم میں فرقا جائے گا لیکن محض گوش خوری کا انفرادی عمل چومس کی کی عظمت کھٹانے کا سبب نہیں بن سکتا میں نہیں جانتا کہ ایسی کسی مہم کا انجام کیا ہوگا لیکن اگر سبزی خوروں کی مہم کامیاب ہو گئی تو میں کرے لے گوشت شلجم گوشت اور بھنڈی گوشت سے محروم ہو جاؤں گا یہ معلوماتی مواد نئی صبح کی جانب سے پیش کیا گیا اپنی آرہ کے اظہار کے لیے کومنٹ کیجئے یا رسکرپشن میں دیئے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجئے موسیقی